اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوبا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک اور آج ہے عید کا سیکنڈ ڈے اور یہ میں اپنے اور آیت کے آپ کو کلوز دکھا رہی ہوں جو ہم لوگوں نے آج پہننے تھے تو میں نے ریڈی کر کے رکھ دیئے تھے آئرن کر لیے ہوئے تھے میں نے اس سے ایک دن پہلے کی اور اس کو میں نے رکھا نکال کے کہ ابھی ہم بہنتے ہیں اس کے علاوہ جی یہاں میں نے روم اپنا پورا کلین کر لی ہے بکوز آپ کو پتا ہے عید کے دنوں میں ہیلپرز تو آتی ہی نہیں ہے تو عید کے دن میں جو ہوتے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں ایک تو کلیننگ خود کرنی ہوتی ہے ککنگ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ گیس آ جائیں تو ان کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے بعد میں آپ نے بھی کہیں گھومنے پھرنے جاتا نہ ہوتا ہے تو عید میں بہت سے کام ہوتے ہیں اچھا بہت ہی خوشیوں بڑا ایمٹ ہے پورا مند ہمیں بادت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اتنا پیارا عید کا ایمٹ ہمیں دیا ہے جب ہم بلا ججک تیار ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے نہیں تو نورمل روٹین میں یہ ہوتا ہے آپ ذرا سا تیار ہو جائے تو سب پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو عید میں ایسا نہیں ہوتا تو جی اس کے علاوہ جی یہاں میں کہہ رہے تھی کوکنگ آج کے get together کے لیے مطلب get together کہہ رہی ہوں دعوت کے لیے تو یہاں جی یہ شامی کباب میں نے اید سے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھ لیے تھے بیکوز اید پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے گیسٹ آ جاتے ہیں ان اکسپیکٹڈ بھی آ جاتے ہیں تو گھر میں کچھ اس طرح کے چیزیں پڑی ہونی چاہیے ماما ریڈی ہو گیا ماما یہ لکنگ سو بیٹیفر ماما جان آپ نے مہنٹی دکھا ہے سب کو یہ دیکھیں ماما یہ میں نے آپ کو لگائی تھی میں نے لگائی تھی نا ہاں تھوڑی سی آپ نے ہلپ کی تھی یایس ماما یہ اچھی لگتی ہے یایس اوکے یہ جی آئے ریڈی ہے آئیت نے آشالوار کمیز پہنی ہے ٹروزر شرٹ اچھی لگتی ہے ہاں ہاں مہنٹی بھی آپ دیکھائیں سب کو اپنی نہیں ایسے نہیں سیدھے سے ہاتھ کر کے ییس ویری نائی ماما آپ کی میری سیم سیمٹی ہے یا کس نے لگائی ہے آپ کو بلا ماما نے آپ نے اور آئیت کے ٹوپس بھی بہت پیار لگ رہے ہیں آئینے ڈک والے پینے ہوئے ہیں آج جو ماما نے میری مہنٹی سے لگا ہے مجھے بہت سنمنٹ آروم ماما نے یہ جیس سنمنٹ سے میچیں ہوگی جی تو یہاں پوری فیملی ریڈی ہو چکی تھی اور انتظار کر رہے تھے ہم لوگ گیس کا کے گیس آ جائیں کوکن میری ڈن تھی جو تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا میں نے کہا ریڈی ہو کے کر لیتی ہوں تو یہاں جی میں بنا رہی تھی شامی کباب اور اس کے بعد چکن فرائی کرنے والا رہ گیا تھا چکن پکوڑا مکس بنایا تھا تو یہاں آئیت جو ہے نا بار بار کچن میں آ کے نا پوچھ رہی تھی فپو نے کب بانا ہے فپو نے کب بانا ہے تو سب سے زیادہ نا آئیت کو اپنی فپو سے پیار ہے بہت زیادہ پیار کرتی ہے فپو سے اور اس کا ویڈ گائے رہی تھی جی تو یہاں ماما اور ابو آپ کو کہہ رہے ہیں اس مبارک اچھا وہ نا فین کا بہت زیادہ شور تھا گرمیاں آگئی ہیں نا تو فین لگتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ شور ویڈیو میں آتا ہے تو اسے اگنور کیجئے گا اور یہاں جی گیسٹ آ چکے ہیں موسیقی 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 موسیقی